کیس پاکستان کے عوام کیس اور خود طور پر کشمیر کا کیس ہر جگہ پہ بڑی مضبوطی سے لڑا اور یہ لیگیسی ہے پوری بھٹو فیملی کی شہید زنکالی بھٹو نے بھی کشمیر کا کیس پوری دنیا میں لڑا شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کشمیر کا کیس پوری دنیا میں لڑا محترم آصف علی زداری صاحب نے بھی کشمیر کا کیس پوری دنیا میں بلند آواز لڑا اور اب چیئرمن ہمارے فورم نیسٹر بلاول بھٹو صداری صاحب بھی کشمیر کے مسئلے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا شہید زنکالی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے بھی غلطی ہو سکتی لیکن کشمیر کے معاملے میں میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا تو کشمیر کے معاملے پہ زیرو کمپرومائز ہے ہمارا انفورچنٹلی اس سے پہلے جو مادی کی حکومت تھی عمران خان کی اس نے کشمیر کے معاملے میں بڑی کوتایاں کی نائلیاں کی ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کشمیر قوت کو نقصان ہوا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مودی کی الیکشن ہو رہی تھی تو اسی کم اکل جاہل عمران خان نے کہا کہ جی مودی اگر جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ ہوگا بی جے بی کی سپورٹ کی اپنے ٹویٹر میسجز میں بھی کی اپنے پیغامات میں بھی کی تو اس شخص نے جب مودی اقتدار سال میں آیا تو جو اس نے کشمیر کے ساتھ کیا جو کشمیری کے ساتھ کیا اس کی پچھتر سال میں کوئی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی جو بترین جبر کشمیری کے ساتھ ہوا نرندر مودی کے دور میں اور اس وقت انفرشنٹلی وزیراعظم عمران خان تھا جو صرف صرف کے نظر میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اور سارے بے اکوفی کے کام جو سے وہ اس نے کیے آج بھی پاکستان کے قوز کو جو نقصان عمران خان پہنچا رہا ہے کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے کل جو انٹرویوز آئے ہیں جو غیر ملکی جریدوں کو انہوں نے انٹرویو دیے ہیں مجھے سمجھ جاتی کوئی بھی پاکستانی شخص جو پاکستان کا پہلے وزیراعظم رہا ہو وہ اپنے ملک کے اداروں پر کس حد تک گر سکتا ہے وہ ساری مثال عمران خان نے ان سارے پرانی مثالوں کو توڑ دیا ہے ماضی میں کہتا تھا میں کبھی بھی اداروں پر تنقید نہیں کروں گا کل اس نے پھر ایک نئی نفرت کے آگ بڑھانے کوشش کی جس میں سے کہا کہ جی ایک زیادہ کے سر براہ نے مجھے ہٹایا دیکھیں ہماری اس وقت جو سب سے سنجیدہ میں بات کروں بغیر کسی سیاسی واپستگی سے اٹھ کر اس وقت میں ایک سیکنڈ کے لئے بھول جاؤں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوں میں ایک عام پاکستانی کی حصے سے ایک بات کروں عوام خدا کے واسطے اپنا ذہن اور عقل کھولیں عوام سوچے ہیں جو جو لوگ آج بھی عمران خان کے لئے سمپتی رکھیں وہ اپنی آنکھیں کھولیں کہ لیڈر کا مقصد کیا ہے لیڈر کا مقصد ہے جو اپنی قوم کو صحیح غلط کی پہچان بتا ہے لیڈر کا مقصد ہے کہ جو ایک کاؤز پہ ڈٹا رہے کھڑا رہے لیڈر کا مقصد وہ ہے جو اپنی قوم کو صحیح راہ پہ لے کر جائے وہ ہوتا ہے آپ کا لیڈر جسے کوئی قود ہوتا ہے جسے کوئی سوچ ہوتی ہے جسے کوئی سوچ ہی نہیں ہے جو صرف اپنے مفاد کے لیے فرد واحد کے لیے مفاد کے لیے اپنے اقتدار کی حوص کے لیے اپنی اقتدار کی لالج کے لیے اپنی اس کرسی کے لیے قوم کو ہر بار نیا لکمہ دے نئی راہ پہ لگائے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہے اور ان جھوٹ کا اندازہ نہوں کو ان جھوٹ کا نتیجہ کیا نکلے گا اس جھوٹ کا میں پیغام کیا دے رہا ہوں میں اس نوجوان نسل کے ذہن میں ڈال کیا رہا ہوں وہ شخص کیسے لیڈر ہو سکتا ہے جیسے ہی یہ سائفر والا ہی ڈراما شروع ہوا تھا جیسے ہی سائفر والا ڈراما شروع ہوا تو امران خان نے پوری قوم کو ٹرک کی برتی کی بیچھے لگائے اور کہا کہ جی امریکہ نے سادش کی ہے وہ کونسر بات کہاں گیا وہ نیریٹی بات کہاں گیا اور اگر آپ نے پوری قوم کو جھوٹ بولا آپ جو خص لہرہ رہے تھے جو آپ کو شاہ نمود کوریشن نے لاکے دیا آپ نے وہ جھوٹ بولا تو اس میں آپ نے قوم سے معافی مانگی کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی سال بھی نہیں گزرا آپ کہتے رہے کہ مجھے امریکہ نے نکلا آج آپ بولتے ہو کہ مجھے آرمی چیف نے نکلا آپ کب تک پاکستانیوں کو بول رہے ہو آپ تھوڑی سوچ دیکھیں اس شخص کی اور یہ میں صرف اور صرف میں پیپلز پارٹی کے ایک میمبر کیسے سے نہیں ایک عام پاکستانی کیسے سے بات کر رہا ہوں بغیر کسی باعث نے اس کے کہ آپ پاکستانیوں کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہو کہ آپ کو امریکہ کے کہنے پہٹایا گیا جو آپ نے ڈالنے کی کوشش کی اور آپ بیرون ملکہ آپ بول رہے ہو کہ مجھے پاکستان کے اداروں نے اٹھایا ایک ہی واقعے کے دو نیرٹیف کیسے ہو سکتے ہیں یا آپ کو امریکہ نے اٹھایا یا آپ کو اداروں نے اٹھایا آپ ایک ہی چیز کے الزام دو مختلف لوگوں پہ لگا رہے ہیں اور ادھر کی پبلک کو یہاں کی پاکستان کی آرڈینس کو امریکہ کا نام لے رہے ہو اور باہر کی آرڈینس کو آپ پاکستانی اداروں کا نام لے رہے ہو یہ تضاد نہیں ہے یہ منافقت ہے اور عوام آکھیں کھولیں ایسی منافقت کے خلاف عوام آکھیں کھولیں ایسے شخص کے خلاف جو آپ کے ذہنوں میں زہر اگل رہا ہے مسئلہ کیا ہے یہ چند دنوں سے جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی سوچ شخص کی گرفتاری پہ میں ایمانداری سے ہلفیاں بلتا ہم خوش نہیں ہوتے کہ کسی کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے کسی کو پولیس موبائل پہ دیکھتے ہیں کسی کی لاک اپ میں کوئی تصویر آتی ہے ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ اس نہش تک امران خان لے کے گیا چیزوں کو اس نہش تک لے کے گیا ہے جو چیزیں آپ آپ بند گلی میں جاتے جا رہے ہو آپ خود تو ابھی بھی ائر کنڈیشن میں امران خان اپنی فیملی کے بٹھا ہوا ہے علی شان گھر میں تکلیف ایک کارڈ کون رہا ہے اس کی سیکنڈ ٹیئر اس کی تھرڈ ٹیئر اور اس کا اس کی وہ ورکرز جو اس کے غلط جو اس کو دماغ میں بٹھایا گیا ہے اس کی وجہ سے جو غلط بات امران خان ان کے ذہن میں بٹھا رہا ہے جو اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف ایک نفرت پدا کر رہا ہے اپنے ہی ملک کے سیاستدانوں کو ایک ذاتی دشمن پدا کر کے منا کے وہ پیش کر رہا ہے سیاست میں اختلاف پر رائے ہوتی ہے ہر پولٹیکل پارٹی کے الگ رائے ہوتی ہیں یہاں پہ دس لوگ بیس لوگ بٹھ ہیں ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے تو ہم لوگ دشمن تو کبھی نہیں ہو سکتے ہوتا ہے کوئی پی ٹی Bundes سپوٹر ہو کوئی پی پپولز پارٹی کا سپوٹر ہو کوئی پی ملین کا سپوٹر ہو کوئی جماعہ تسلامی کا سپوٹر ہو ہم دشمن نہیں ہیں ہم ایک مولک میں رینے والے سارے ایک ہیں ایک قوم ہیں ہمیں مدیڈ ڈیوائٹ کرنے کی کوشش ہی نہ کی جائے ہمارے سیاسی نظری الگ ہو سکتے ہیں گھر میں دو اختلاف ہو سکتے ہیں ہمیں دشمن نہیں ہیں لیکن عمران خان اس نیج تک بات کو لے کے گیا ہے اس نے اداروں کے خلاف جتنا بھی ایک سال میں پروپیکنڈا کیا جو سوشل میڈیا پہ جتنا ایک سوچا سمجھا پروپیکنڈا اسرائیل اور بھارت کے لابیس کے طرح جو ان کو پروپر طریقے سے سوشل میڈیا کو پرپار رہے ہیں اس کو سوشل میڈیا کو اس کو اُبھار رہے ہیں ان کے طرح پاکستانیوں کے ذہن میں اس نے ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی اپنی عوام کو اداروں سے لڑانے کی کوشش کی عوام کے ذہن میں اداروں سے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اس کو کچھ بھی ہو جائے تو تو یہی عوام یا اس کے سوچے سمجھے ساستدان یا تک اداروں کو ذمہ دار رہے ہیں اور اداروں پر حملے شروع کر دیں تو یہ نفرت کی جو آگ ذہنوں میں بٹھائی وہ عمران خان نے بٹھائی اس کو کون کیسے برداشت کرے گا اپنے قوم میں اپنے ملک میں ہم کیسے برداشت کر لیں کہ ملک کے اہم پلرز کے خلاف آپ ایک نفرت کی آگ جلانا کوشش کریں نفرت پیدا کی ہے سوچے سمجھے طریقے سے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مختلف غلط کاموں کے لیے قائل کیا جاتا ہے ہم ماضی میں چیزوں کے لیے ہم نے لڑائیاں کیا ہمارے ملک نے اس طرح کہ جہاں ایسے انسٹیٹیوٹس جہاں پہ آپ کو نفرت ایک ہیٹ سپیچ کے خلاف ہم نے نیشنل ایشن پلان میں بڑا کام کیا یہ پوری ہیٹ سپیچ کے زمنے میں چیزیں آتی ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں نفرت ڈال رہے ہو کہ جی اس ادارے کے خلاف نفرت بتا کرو حالانکہ آپ گئے کیوں آپ اصل بات تو بتاؤ آپ اقتدار میں آپ گئے کیوں اقتدار سے آپ کے پاس پہلے دن سے آپ مصنوعی طور پر وزیراعظم بنے تھے آپ کی ذاتی طور پر کوئی منڈٹ آپ کے پاس نہیں تھا آپ کو عوام کی پذیرائی نہیں تھی اور وہ آپ وہ میں نہیں کہہ رہا وہ کوئی اور پارٹی نہیں کہہ رہی وہ آپ خود کہتے تھے امران خان صاحب خود فرماتے تھے کہ جی میرے پاس اسمبلی میں اجلاس بلانے کے لئے میمبر نہیں ہوتے تھے میرے پاس سینٹ میں الیکشن کے لئے میرے پاس میمبر نہیں تھے کوئی بل پاس کروانے کے لئے میرے پاس میمبر نہیں تھے میں اداروں کو کہتا تھا اداروں کو اب تب کہتے تھے کہ جب آپ کے پاس وہ میمبر پورے نہیں تھے اگر آپ پاس پورے میمبر ہوتے تو آپ اداروں کو پوچھتے بھی نہیں جن اداروں نے اس ایک چند لوگوں نے آپ کو پیدا کیا آپ کو اُبھارا آپ کو ہاتھ سے لوگ پکڑ زکڑ کے جاز میں جاز بھر بھر کے آپ کو دیئے گئے کہ آپ لوگوں کو شامل کرائیں اور یہ کہانی ابھی سے نہیں ہے یہ کہانی یہ کہانی بہت پہلے سے چل رہی ہے آپ کو مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا کہ ایک آلٹرنیٹ دیتے ہیں پاکستانی قوم کو جو کہ ہمارے ریموٹ میں چلتا ہے آپ کو ایک ریموٹ کنٹرول میں ایک پہلے بھی آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ ایک پپٹ پرائیم منسٹر تھے آپ ایک پپٹ لیڈر تھے آپ کو ساری چیزیں دی گئیں لیکن جب وہ بھی بیدار ہو گئے کہ یار یہ شخص کسی مدب آپ نے کیا کیا آپ نے انٹرنیشنلی پاکستان میں امبیرس کیا آپ ہٹے کیوں آپ بتائیں نا ایک تو آپ پہ یہ باشا ایک کرٹ جاتا ہے کہ آپ پہلے پاکستان کے وزیراعظم تھے سیلیکٹی دی تھے لیکن وزیراعظم تھے جس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے قانونی اور آئینی ترکیز ہٹایا گیا اس سے پہلے ففٹی ایٹ ٹو بی کا سارا دے کر اسمبلیاں توڑی جاتی تھی اور اسمبلیاں ڈیزولپ کی جاتی تھی آپ واحد وزیراعظم ہو پاکستان کے جس کو لیگلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تو آپ اپنے مان لوک آپ کو ہٹایا گیا اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں ہٹ تو رہا ہوں ہٹ کی ہو رہا ہوں اپنی ناہیلی کے جاتے مہنگائی کو کنٹرول میں نہیں کر سکا بدماشی کو کنٹرول میں نہیں کر سکا لان آٹر کو کنٹرول میں نہیں کر سکا ایکانومی کو کنٹرول میں نہیں کر سکا انٹرنیشنلی پاکستان کو آئیسولیشن میں مہنچ لے کر چلا گیا انٹرنیشنل جو ہمارے قریب ترین دوست ممالک تھے کیونکہ ملک ایسے نہیں ہوتا کوئی اکیلے ایسولیشن میں کوئی ایک بندہ بول جا کہ میں ملک ہوں ملک بنانے کے لئے ملک چلانے کے لئے آپ کو اپنے دوست بنانے پڑتے ہیں ملکوں کے دوست ہوتے ہیں ملکوں کے دوست باقی دوسری دنیا ہوتی ہے جو آپ کی دوست ہوتی ہے آپ کی ایسولیشن کی وجہ سے پاکستان دن بر دن شرنگ ہوتا رہا ایسولیشن میں جاتا رہا پھر آپ کی نائلوں کے جاتے جب آپ کو نکالا گیا اس کے بعد پھر اس حکومت میں اور خاص طور پر چیمیر بلال پٹو زداری صاحب نے وہ سارے کانٹیکس ریڈیو کے پاکستان کے پرانے دوستوں کو واپس دوست بنایا پاکستان کا پیپلز پارٹی کا نہیں بنایا دوست انہوں نے اپنا دوست نہیں بنایا پاکستان کو دوست بنایا وہ سارے جو ٹوٹے وے ڈاٹس تھے ان کو جوڑا اور پرانے رشتے جتنے بھی ہماری پوری دنیا سے تھے چاہے ہماری وہ مسلم ممالک دنیا ہو چاہے ہمارے ویسٹو وہ تارے تعلقات استوار کے باہر کی فارنمنسٹر نے لیکن جب آپ نے ناہیلیو سے نکلے تو آپ نے کہا میں عوام کو کیا بولوں گا عوام کو بولنے کے لئے آپ نے کہا کہ یہ امریکہ نے مجھے ہٹھایا ہے مطلب آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا ہاتھ میں آپ تسبیح پکڑتے ہو تسبیح پڑتے ہو تسبیح میں کیا پڑتے ہو مجھے نہیں پتا لیکن کہ ہاتھ میں تسبیح پڑتے ہوئے آپ لوگ کو جھوٹ بولے لو کہ امریکہ نے مجھے گھرا ہے آپ نے یہ سائفار کا ڈراما کیا آپ نے امریکہ کا نام لیا پورے پاکستان کے قوم میں آپ نے زہر پیدا کیا یہ کیا آپ نے زہر پیدا کیا پھر جب آپ نے دیکھا کہ یہ دو تین چار مہینے ہو گئے اس زہر کو گاتے ہوئے اور پھر آپ نے کیا کیا پھر آپ نے سابق آرمی شیف کا نام لیا پھر آپ نے جنرل باجوا کا نام لیا اس کا نام لیا جس نے آپ کو اقتدار میں لا کر بٹھایا جس کی وجہ سے آپ اقتدار میں آکے بیٹھے ایک نمک حرامی اور احسان فراموشی کی بھی سارے ریکارڈ آپ نے توڑے نمک حرامی احسان فراموشی کے تمام ریکارڈ آپ نے توڑے آپ نے لوگوں میں پھر اس کیلئے زہر پیدا کیا اور وہ آپ زہر کیوں پیدا کر رہے تھا وہ تو جا چکا تھا آپ زہر اس میں پیدا کر رہے تھے آپ نئے آنے والے کو دھمکی دے رہے تھے کہ اگر تم نے مجھے اقتدار میں نہیں لے کر آئے اگر تم نے مجھے زبادہ سے اقتدار میں نہیں بٹھایا تم نے کرسی بھی نہیں بٹھایا تو میں جو زہر اس کے لئے اگال رہا ہوں وہ تو زہر تمہارے لئے بھولوں گا پھر آپ نے ایک ایک آفیسر کے خلاف جتنے ٹاپ رینکنگ آفیسر ایک 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 خلاف مہمے چلائیں سوشل میڈیا پر مہمے چلائیں ان کے نام رکھیں ان کے لئے ٹرولنگ کی ان کے لئے بتمیدی کی آپ نے ہر وہ حد عبور کی جس کی پاکستان میں کیا دنیا کے کسی جگہ پہ بھی اجازت نہیں ہوتی ہے ان کو زبدہ سی آپ پولٹکس میں ڈریک کرنے کی آپ کوشش کرنے تھے تو ان کو زبدہ سی وہ جب کہہ رہا ہے ایک اتدارہ کہ ہمارا پولٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ ان کو زبدہ سی پولٹکس میں کیوں کو ڈال رہے تھے جب آپ کی لڑائی سیاستدانوں سے تھی آپ کی لڑائی آپ کی دوسری پولٹکل پارٹی سی تھی تو آپ سوشل میڈیا پہ اور اپنے بیانوں میں اور اپنے انٹریوز میں انہیں داروں کو کیوں گھسیڑ رہے تھے اور آپ نے اتنا زہر اگالا کہ آپ کو جینئر کرپشن کے کیس میں اس کرپشن کے کیس میں جس میں آپ کی کوئی بچت نہیں ہے دنیا کی کیا دنیا کی کوئی عدالت آپ کو نہیں بچا سکتی جتنے انٹرنیشنل جریدے انٹریوز کر رہے ہیں آپ کو ان کو جب یہ ایک ایک القادر ٹرسٹ کی خبریں ملیں گی جب وہ اس کی فائلیں ملیں گی جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ آپ نے کہاں کے پیسے کہاں پہ ڈرپوزٹ کیے جو آپ کر نہیں سکتے دے آپ نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا آپ نے غیر ملکی جو سربراہاں ہیں برادر ممالا ان کے جس طرح تحفے بیچے آپ نے جس طرح منی لانڈرنگ کی آپ نے جس طریقے سے بھارت اور اسرائیل سے پیسے لیے اس ملک میں سراسط کیلئے اور آپ نے منی لانڈرنگ کی وہ اسٹیبلش ہوئے آپ کے فورن اکاؤنٹ اسٹیبلش ہوئے آپ کے بی آئر ٹی کے کرپشن کیسے اسٹیبلش ہوئے آپ کے یہ پوری جب اسٹری جب پورے قوم کے سامنے اسٹیبلش ہوئی ہے آپ کسی کے سامنے اب مو دکھانے قابل نہیں ہو اب آپ ایک نیا جھگڑا شروع کروانا چاہتے ہو وہ جھگڑے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو سڑکوں پہ لاؤں اور ان کو اداروں سے لڑاؤں جو کہ جس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان کو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کس طبائی کے دورائے پہ لکھے جاؤں آپ نے اپنے پوری کوشش کی آج زندگا آپ کوشش کر رہے ہو جس طرح میں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو بولتے ہو کہ مجھے امریکہ نے گرایا ہے آپ خود گرے ہو کیونکہ آپ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے آپ لائک نہیں تھے آپ نالائک تھے آپ نا اہل تھے آپ جھوٹے تھے آپ چور تھے آپ بکار تھے آپ بھی اخلاق کی جرت نہیں تھے کہ آپ پاکستان میں آگے سیاست کر سکیں آپ نے کسی ناسیاسی نا اخلاق کی قدر کسی پر آپ قرآنی اترتے آپ آج دن تک قوم کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے فیملی ممبرز کتنے ہیں اتنا جھوٹ آپ بولتے ہو جس میں آپ کے پاس کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے اس ملک میں سیاست کرنے کی ہے اس ملک میں کسی جیس کو لیڈ کرنے کی پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگیں کوئی اور بھی آ گیا سکتا ہے آپ کی کوئی اہلیت نہیں ہے اور آپ نے اس ملک کو ہر کوشش کی کہ اس ملک کو کس طرح خدا نخیصہ میں نے کہا کہ تباہ کیا جائے جو نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ملک ہے تو ہم ہیں کسی کی بھی گرفتاری پہ ہمیں خوشی نہیں ہوتی لیکن آپ جب یہاں پہ لوگوں کی ٹرانسپورٹیں جلواؤ گے آپ جب یہاں پہ لوگوں کو نقصان پہنچا ہو گئے یہاں پہ آپ وارٹر بورڈ کی گھرے جلواؤ گے آپ ایمبولنس سے جلواؤ رہے ہو آپ خود تو اپنی ہسپٹل میں کل بھی آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ گھر جلے گئے لیکن یہاں کے غریب آدمی جب جاتا ہے وہ اس کو ایمبولنس میں جانا پڑتا ہے آپ ایمبولنس سے جلواؤ رہے ہو آپ ہمارے نیشنل ہیروز کے مونیومنٹس جلواؤ رہے ہو آپ قائدہ محمد علی جنہ کی جو رہائش گاہ تھی آپ نے اس کو جلواؤ دیا اس سے بتر تو آپ کچھ کوئی بھی کچھ کوئی بھی نہیں گر سکتا جتنا آپ نے کیا ہے آپ میں اور تحریک طالبان میں اور باقی اس طرح کی اپنی دشتر میں کوئی فرق نہیں رہا کیونکہ آپ نے اس ملک میں اب لوگوں کو انتشار کی طرف لکے جا رہے ہو دہشتگردی کے ان کو آپ ترغیب دے رہے ہو تو میں ان لوگوں سے مقاتب ہوں جو کہ اس کو آج بھی سپورٹ کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے کہ بڑا ہے مہربانی یہ نہ سکتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے